اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ تو جی گوڈ مارننگ صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتے کا ٹائم ہے اور آج میں ایک ودیہ قسم کا ناشتہ بناوں گی تو جب بنے کا نظر تب آپروں کو پڑا چلے گا دو ترہ کا میں ناشتہ بنا رہی ہوں ہزبن تو میرے ہینی اس ٹائم پہ وہ صبح دیسی ناشتہ ہی کر کے گئے ہیں لیکن جو ہے نا میں اور میرال میرال سوئی ہوئی ہے اور میں نے کہا کچھ سپیشل سا بناتے ہیں آج دل کر رہا تھا بڑے دنوں بعد آج جو ہے نا بس کچھ دیسی اور بدیسی مکسی بنے گا ناشتہ تو اب بھی جو ہے نا میں اوملٹ بنانا ہے اور میرا دل ہے کہ میں آج چیز اوملٹ بناؤں تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کٹی ہیں یہ اونین ٹومیٹو اس کے لیے گرین چلی یعنی پیاس ٹومیٹر اور جو ہے نا سبز مرچے یہ بری بلکل جو ہے نا کٹ کی ہیں اور اب جو ہے وہ تھوڑی سی مسالے بیچ میں ڈال لیتے ہیں اس میں صرف نمک میرچ اور ہلتی ہی ڈالوں گی اور بلک پیپر بھی تھوڑی سی ڈال لوں گی اس پر زائی کا اب اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنی تنی ڈالنی ہے انٹو کا تو ہر ایک اپنا اپنا حساب ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا سپائسی پسند ہے لیکن میں کبھی کبھی تھوڑا سا ہلکا بھی پسند ہوتا ہے پس یہ ہے کہ بیلنس ہوئے تو بیچ میں میں نے ڈالنے لگی ہوں جو ہے نا دو انٹے میں نے سوچا ہوا ہے کیونکہ میں نے پراتھا یا بریڈ یا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کھانا صرف اوملیٹ اور چائے کا ہی ناشتہ میں کروں گی اور یہ بڑا مزے کا بنتا ہے جب چیز ڈلتی ہے نا بیچ میں تو بہت ڈیسٹی جو ہے نا یہ بن جاتا ہے تو ابھی جو ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں مکس 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 بیٹ اچھا یہ فوق کے مندل سے زیادہ اچھا بیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ دوسرا نہیں ہے نا چمچ کی بجائے نا فوق سے زیادہ اچھا بیٹ ہو جاتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اچھا پھر اس کے بعد یہ ایک چیز تو میں نے تیار کر لی دوسرا میں نے سوچا کہ میرال کے لیے کچھ مزے کا تیار کیا جائے آج لیکن میرال کی نظر ایسے ہو دیئے کہ جو ماما کھا رہی ہے تو مکس کام ہی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے 2-3 ڈیبل سپون ڈالی ہے شکر 2 ڈیبل سپون ہی ڈالی ہے تو اسے میرال کے لیے کم رکھیں گے ایک جو ہے وہ انڈے ڈال ہے اور انڈے کو بھی میں پھینٹ لوں گی پہلے اچھا طریقے سے دودھ جو ہے نا فریچ میں پڑا ہوا تھا تو کیونکہ چینی جو ہے ہمارے پاس پاوڈر فارم میں نہیں ہے تو میں نے اس لیے جو ہے نا تھوڑا سا بھی سٹوف پہ رکھا کہ نیم کرم ہو جے پھر بیچ میں ڈالوں گی مکس کر لیا ہے اس سب کو نا اچھے طریقے سے تو ہنی میرے پاس پڑا ہوا تھا تو ہنی میں نے کہا کہ اب اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کریں نا کسی نہ کسی چیز میں تو پھر اس کا فائدہ بھی پہان جاتا ہے بیسے بتا آپ کو کتنا گرم ہوتا ہے ہنی تو اس میں میں نے ڈال لیا کہ میرال کے کام بھی آجے گئی تو بریڈ میں نے نکال لیا ہے ساتھ میں اچھا ساتھ میں جو ہے وہ میں پھر اپنی چائے بھی رکھنے کا سوچ رہی ہوں اور اس میں میں پتی ڈال لوں گی چینی ڈال لوں گی جیسے چاہے بنتی چاہے کے بغیر تو ناشتہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ مزاتا ناشتہ کرنے کا پھر میں نے کہا پہلے جو ہے وہ میں فرنچ ٹوست بنا لیتی ہوں میرال کے لیے پھر بعد میں جو ہے وہ اپنا اومنیٹ بناوں گی اور پھر میرال سوئی ہوئی ہے تو اس کو میں نے جگانا بھی ہے پہلے جو ہے وہ میں یہ کام کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہے نا فرائی پر میں میں نے بلکل ہلکا سا آئیل ڈالا بیسے بٹر ڈالیں تو زیادہ مزے کا فرنچ ٹوست بنتا ہے تو بس بریٹ کو جو ہے وہ ایک سائٹ سے سیکھنا ہے دوسری سائٹ سے سیکھنا ہے اور یہ آپ کا جو ہے وہ مزے کا فرنچ ٹوست ہے اور یہ بیسے بڑا مزے کا لگتا ہے میرا ایک تو میں نے کھا لیا ہے در کھڑے کھڑے کہ یہ ایک میری ٹویٹ ہے بس اسی سے نا سا جو ہے نا ساری ڈائیٹ کے ستے ناس پھڑ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا باقی بھی میں اس طرح سے نکال لوں گی اور پھر جو ہے وہ آم لیٹ بناتے ہیں آئل ڈالا پین میں پہلے پین کو نا میں نے دھول لیا تھا کیونکہ وہ میٹھا ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے آم لیٹ ڈالا بیچ میں تو آم لیٹ ڈالتے دالتے نا میں ذرا سائٹ پہ دھیان میں ہٹی تھی یہاں پہ ابھی میں سبزیاں مغیرہ جو سارا بیلنس کر رہی ہوں سائٹ پہ جہان میں ہٹی تھی تو نیچی سے زیادہ پک گیا جلا نہیں ہے بلکل بھی تھوڑا سے نا رہا ہی پک گیا جب میں نے پلٹا ہے نا اس کو تو اس لیے زیادہ ڈارک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میرے پاس چیز سلائس پڑے چیز بھی پڑی ہوئی تھی لیکن نا وہ بہت زیادہ فریز ہوئی ہوئی تھی تو میرے پاس ابھی ٹائم لگ جانا تھا تو میں نے سلائس ہی بیچ میں رکھ کے نا تو اس کو دو پیسز میں پہلے کاٹ کے تو ڈبل ڈبل فولٹنگ اس کی کر لی ہے تو یہ اس کا بڑا مزہ آتا ہے اس لائس کا نا اور برگر میں بھی اس لائس آپ کو پتا کہ کتنا اچھا لگتا ہے تو یہ میرا ایک ناشتہ ریڈی ہے اور میرال کا بھی ساتھ میں تھوڑا سا فروٹ کاٹ لیتے ہیں ابھی نا کچھ چیز دوری دوری سی لگ رہی ہے اور فروٹ بھی بڑا ایک ہیلڈی آپشن ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ میرال کے لیے بھی میں نے ہیلڈی چیز تیار کی ہے دودھ کے ساتھ اور شہد کے ساتھ بھنا ہوا پرنچ ٹوست اور پھل تو ویسی ہے اچھا تو کچھ میں کھا لوں گی کچھ میرال کھا لے گی اپنے لیے میں نے جو ہے وہ تھوڑا ساچ ڈائیٹ والا ناشتہ ریڈی کیا ہے اس میں تھوڑی کسٹ چیز سے نکل جائے گی ویسے تو اب بھی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کوئی انگریزی ناشتہ پڑا ہوئے تو مجھے خود ایسی لگ رہا ہے ساتھ میں جو ہے وہ چائے ریڈی ہو گئی ہے اور چائے بلیک ہو جاتی تو پھر اور ستا جو ہے نا ہو جاتا لیکن ہم نے کیا کرنا جی انگریزی ناشتہ کر کے ہمارے ہاں بھی ایسی ناشتے بنایا جاتے ہیں بس پریزنٹیشن کا جو سٹائل ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی پسند کی بات ہوتی ہے باقی دیسی بدیسی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اب تو پھر میں نے کہا میرال کو اٹھا لیتے ہیں اور میرال جیسی میں اندر گئی ہونا یہ تقریباً اٹھی ہوئی تھی یا پھر اس نے مجھے بہت گوھر سے دیکھا سمجھ نہیں آئی مجھے بہرحال اس کو میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ میرال آؤ ناشتہ کریں اور میرال اسی وقت اٹھانے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ناشتہ وشتہ کروایا اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ کام تھا تو ہم آئے تھے فارمیسی کام بڑا سیکرٹ تھا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی موسم اتنا گرم ہے اور اتنی گرمی ہے کہ باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا اور میرال فارماسیسٹ کی چیر پر میں بیٹھتی تو یہ سامنے میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ ساری میڈیسن نکال نکال کی ان کی اسپائری جو بھی ہے سب کو چیک کرنے لگ جاتی ہے پوری کی پوری جو ہے فارماسیسٹ بھنتی ہے کہ دوکٹر ابھی تو اس نے سٹیتوسکوپ بھی لگا لیا چیک کرنے کے لیے پیشنٹ کو بی پی بی میں چیک کروں گی تو بس اس کا وقت یہاں پہ کارنا پڑتا بڑنا نیچے سے اتار ہو تو یہ تو تور پور میں جاتی ہے فارماسی پہ اسی لئے میں نے جانا بھی کم کر دیا کہ تھوڑی سمجھدار ہوگی تو پھر میں جا کے بیٹھوں گی ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب قصہ ہوا کہ میرے ہزبر نے خرید کے رکھے جب شام کو انہوں نے آنا تھا واپس تو انہوں نے خرید کے رکھے ہمارے لیے برگر ان کا دل کر رہا تھا برگر کھانے کو اور وہ دکان پہ بند گر کے شاپ اندر ہی چھوڑ رہا ہے برگر اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آؤ جو ہے لینے چلو ایک طرح سے جو ہے ہائے کچکر بھی لگ جائے گا بھائیں بڑی مشکل سے ہمبت کر کے گئی اور جب ہم لوگ شاپ پہ پہنچے تو ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہوا کہ یہ چابی لائے ہی نہیں شاپ کی اور پھر ہمیں دوسری دفعہ بیسی آنا پڑ رہا تو یہ افسوس کر رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہوتی ہے ہو سکتا ہے رسک تھا وہ مقدر میں ہوئی ہی نہ ہمارے یا پھر کچھ اس سے الٹا سیدھا ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے کچھ بھی اس طرح کا تو خیر پھر اس کے بعد یہاں پہ واپسی پیج ہے وہ پھر ہم لوگوں نے فرائے چکس کا سیلٹ کھایا اس کو پورا کرنے کے لئے امید ہے کہ آپ لوگوں پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر لیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ